اچھا بھائی تو اب ہم آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لیولز ہیں لیول آف آرگنیزیشن ہے تو اس کو اب یاد کس طرح کریں یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے پیپر میں ایم چیوز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیں آہ پاپلیشن اور کمیونٹی میں آپ کو بڑا گماتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے میں آپ کو سمجھا ہوں گا اسپیچلی آپ لوگ کے لیے بنایا ہے یہ میں نے ایکلوجیٹی کہیے دیکھیں آپ اس میمز بولیں آپ اس کو اس طرح یاد رہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اشان پلیز کیری بائیلوجی بکس ٹھیک ہے نا آپ اس طرح اس کو یاد رکھ سکتے ہیں پورا ایک سنٹینس ہے ٹھیک ہے نا اب آپ اس سنٹینس کو یاد رکھیں صرف کہ اشان پلیز کیری بائیلوجی بکس اشان پلیز تم بائیلوجی بکس لاؤ کیری کر کے لاؤ ٹھیک ہے یہ آپ نے جب یاد رکھ لیا تو سمپل ہی اب آپ کو پتہ چل جائے گا کون سب پہلے آئے گا آئی اس میں آرہا ہے اشان میں آئی تو یہ زیادہ انڈیویجیل اورگینیزم پہلے آئیں گے جو ایک الگ آپ ہومین بینگ کنسیڈر کر سکتے ہیں پلیز پی آتا ہے اس کے اندر تو پی پوپلیشن سے نکل ہے ٹھیک ہے تو پوپلیشن پہلے آئے گا پوپلیشنس مین ایک ہی کمیونٹی ایک ہی اسپیشی کے میمبر ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں گا جیسی کہ یہ ہومین بینگس ہیں انسان ہیں تو آپ کے ایریا میں صرف انسان نہیں رہ رہے ہوں اس کو ہم کہیں گے پوپلیشن ٹھیک ہے نا کوئی اور سی اسپیشی نہیں رہ رہی ہوگی کیری سی آ رہا ہے تو یہاں پر کمیونٹی آئے گا کمیونٹی کا مطلب کہ بہت سارے اسپیشی ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں گے جیسی کہ پلان الگ اسپیشی ہے انسان الگ اسپیشی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں سب الگ الگ اسپیشی ہیں وہ سب ایک جگہ ایک ہی جنگل سمجھ لیں پورا جنگل ہے اس میں رہ رہے ہیں جس کم کمیونٹی کہیں گے پھر بائیلو جی آگیا بائیلو جی کا بیوم آگیا بیوم کیا ہوتا ہے یہ پورے ورل کو کہتے ہیں پھر بکس اس طرح یاد رکھیں بائیو سفیر بائیو سفیر مینز کہ آل دہ یونیورس ٹریگر اور بیگرز ورل کے بھی جتنے بھی اس کے اندر اوزون آ جاتی ہیں جتنا سب کچھ آ جاتا ہے پلانیٹس بغیرہ وہ تمام ہم بائیو سفیر کا حصہ ہیں تمام ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ اس طرح یاد کر سکتے ہیں اس میں ہم سے ہے اب باقی جو چیز ہے اس کے اندر آگئے یہ تمام ورس ہیں یہ پیپر میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا یہ تمام چیز بھی اتنی امپورٹنٹ نہیں آپ اس کو ایک بار سمجھیں گے اور زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے تو امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس آگئی ہے یہ ہے بائیلوجیکل میتھڈ ٹھیک ہے بائیلوجیکل میتھڈ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پرابلم سولونگ ہو کوئی بھی مطلب بیماری آتی ہے فار اگزیمپل ابھی اس پرابلم میں اس پینڈیمک میں کرونا وائرس یہاں پر آیا ہے تو زیادہ کرونا وائرس کو ہم نے سمجھا کہ کیا چیزیں کیسے بیماری ہیں تو اس کے لیے ہم بائیلوجیکل میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے چیز کیا ہوگی پہلے چیز یہ ہوگی ابزربیشن ہم پہلے ابزرب کریں گے اس کو کہ بھائی یہ آکے ہے کیا چیز ٹھیک ہے پھر ڈیٹا کلیکشن ہوتا ہے پھر ہائپوٹیسز ہوتا ہے ریزننگ ایکسپیرمنٹیشن کنکلوجن یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اب یہ کیا چیز ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ابزربیشن ہم نے ابزرب کیا سب سے پہلے کرونا وائرس کو کہ یہ کرونا وائرس کیسے آیا ہے کہاں سے آیا ہے ہم نے اس سے الگ الگ ابزربیشن اٹھائی ہم نے پھر اس کے کلیکٹ دا فیکٹس فیکٹس کو کلیکٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں نے ریالیٹی کو جانا کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فیکٹس کو ہم نے کلیکٹ کیا تین اس کے بعد آن ڈا بیسس آف ڈیس فیکٹس آسینٹیس فارملیٹی ٹینٹیٹیو سٹیٹمنٹ کالڈ ہائپو تھیس تمام چیز کے بعد ایک سٹیٹمنٹ سینٹیس دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹینٹیٹیو سٹیٹمنٹ اور اس سٹیٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپو تھیس ٹھیک ہے اب کرونا وائرس کو ہم ڈیٹیک کر چکے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ کوویٹ نائنٹین اس کا جو ہے ایکچیل نام رکھیں گے تو وہ ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعہ آ گیا ہے پوچھ اس میں اب آتی یہاں پر ایمپورٹن چیز ریزننگ ریزننگ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیٹیکٹیو ریزننگ ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا کمپلیکٹیڈ ہے میں آپ کو ایسی کر کے سمجھاتا ہوں کہ یہ انڈکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے اور ڈیٹیکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے تو ڈیٹیکٹیو ریزننگ یہ رہی اور انڈکٹیو ریزننگ یہ رہی تو پہلے میں آپ کو اپنی طریقے سمجھاتا ہوں پھر آپ اس کی بک ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ایسیلی سمجھ میں آ جائے گا تو یہ جیسے کھ ٹا ہوا آ kolان وزنگک اب XX X وہ جو Aspecific一 سmor سے اسپیسbur spell zelf جاتا ہے اب یہ کیا پنجایا تھے اسپیسنے سے جنرل کی طرف جاناہ مقصد ایک میں آپ کو پہتا ہوں اس کی 911 گول اور wise آہ پوری دنیا میں پھیلا ٹھیک ہے اب ہمیں سپیسیفک سے جنرل کی طرف جانا ہے تو کرونا وائرس کی اگر ہم سپیسیفک کو دیکھیں یہ کہاں سے آیا تھا ورہان ایک نام کا شہر تھا ٹھیک ہے وہاں سے ایک آہ ایک کوئی مارکٹ تھی جہاں سے میٹ وغیرہ بہت ملتے تھے گوش وغیرہ ملتے تھے اس مارکٹ سے یہ پھیلا تو یہ کیا ہوگیا سپیسیفک چیز ہو گئی اب ہم جنرل کی طرف جائیں گے تو یہ ورہان شہر سے آیا تھا تو یہ ہم جنرل کی طرف جا رہے ہیں پھر ورہان شہر سے ہم گئے چائنہ سے چائنہ سے پھیلا ٹھیک ہے نا تو چائنہ ایک زیادہ سے بعد ایک پورا ایک بہت بڑا ملک ہے تو ہم وہ جنرل کی طرف جا رہے ہیں سپیسیفک سے جنرل کی طرف جا رہے ہیں پھر چائنہ سے یہ پوری دنیا میں پھیلا گیا ٹھیک نا اور مطلب بگر ہوتا جا رہا ہے اور جنرل کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں تو یہ پوری اس طرح دنیا میں پھیلا کرونا وائرس تو ہم سپیسیفک سے جنرل کی طرف گئے ایک اور اگزیمپل اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں ایوری ریبیٹس ایف لنگس سو ایوری میمال سیف لنگس سمپل دیکھیں ریبیٹ خرگوش کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا خرگوش جو ہوتا ہے ریبیٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس لنگس ہوتے ہیں یہ سپیسیفک بات ہو گئی اب ریبیٹ خود کیا چیز ہے وہ ایک میمال ہے ٹھیک ہے نا ہم جنرل کی طرف گئے تو ہم تھوڑا سے اور جنرل کی طرف جائیں گے کہ تمام میمالس میں لنگست پائیں جائیں گے ٹھیک ہے تمام جتنے بھی میمالس ہیں آہ ہومینن بیئنگس آہ کینگروہ جتنے بھی یہ میمالس انس کے اندر لنگست پائیں جائیں گے ٹھیک ہے جنرل کی طرف گئے ہم تو یہ کیا ہوتی ہے انڈکٹیو ریزنننگ ہوتی ہے اب ڈٹکٹی overwhelming میں اپوزٹ ہوتا ہے جنرل سے سپیسیفک کی طرف ہم جاتے ہیں اٹس میں اگزیمپل کرونا وائرس کرونا وائرس کی میں آپ کو بات کروں کہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے بھائیہ ٹھیکی نا جنرل بات ہو گئی ہے اب ہم اور کم کی طرف آئیں گے اور سپیسیفک کی طرف آئیں گے کہ یہ کہاں سے پھیلا یہ چائنہ سے پھیلا ٹھیک ہے نا اور کم کی طرف ہے چائنہ کی طرف پھیلا اب اور سپیسیفک کی طرف آئیں گے تو چائنہ سے یہ کہاں سے آیا تھا چائنہ سے یہ ورہان شہر سے آیا تھا آپ اور سپیسیفک کی طرف جائیں گے تو یہ ورہان سے کہاں سے آیا تھا بھئی یہ گوش مارکٹ سے آیا تھا کوئی کوئی نہ کوئی گوش مارکٹ تھی کوئی میٹ مارکٹ تھی جہاں میٹ ملتے تھے اس اس والی مارکٹ سے یہ سپیسیفک کی طرف ہم اور آگا ہے وہاں سے یہ آیا تھا سمپل ایک اور اگزیمپل آپ کی یہ آجاتی ہے کہ میمل سیف لنگ سو ریبٹ اس میمل بھئی جتنے بھی میمل سے اس کے پاس لنگ سوتے ہیں یہ ایک جنرل بات ہے تو اگر ہم ایک میمل کو پکڑیں فار اگزیمپل ریبٹ کو لے لیں وہ ایک میمل ہے خرغوش اور خرغوش کے پاس لنگ ہوگا یہ ہم اور سپیسیفک کی طرف جاتے جا رہے ہیں تو یہ دونوں ڈیفرینس سے بیسیکلی کہ انڈکٹیو ریزنگ کیا ہوتی ہے سپیسیفک سے جنرل کی طرف جاتے ہیں اور جنرل سے سپیسیفک کی طرف جاتے ہیں وہ کلاتی ہے انڈکٹیو ریزنگ تو سمپلی اب آپ بک ریڈ کریں گے آپ کو اس کے دونوں کی ڈیفرینس آپ کو ایزیلی بازے ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیزیں سالے تو اب ریزنگ بھی آگئی اب ہمارے پر ایکسپیرمنٹیشن کے ٹائم آتا ہے ٹھیک ہے ہم ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے ایکسپیرمنٹ کر لیا پھر ہم کنکلوجن کی طرف آتے ہیں ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی ایک یہ کنکلوجن نکل گیا سارے چیزیں کر کے ایک ریزنگ نکل ہے اس کا کہ یہ سامنے آرہا ہے یہ ریزنگ ہے اب ایک تھیوری بنتی ہے ٹھیک ہے نا تھیوری بن گئی دیکھیں تھیوری چینج ہو سکتی ہے لاؤ چینج نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا لاؤ بننا بہت لازمی ہے تو تھیوری سے پہلے لاؤ نہیں بنے گا اس لئے تھیوری لازمی پہلے بنے گی اور بعد میں لاؤ بنے گا لاؤ جو بن جاتا ہے تو یہ اس پہ سب ایگری کرتے ہیں تمام سائنٹیس جو ہوتے ہیں وہ لاؤ پہ ایگری کرتے ہیں تھیسی ایک لاؤ ہے لاؤ آف گریوٹیشن کہ بھائی کوئی بھی سبزی مولی سیپ آپ اوپر پھیک ہو گئے تو وہ ظاہر سے بات ہے اس کو نیچے آنا ہے زمین کی طرف آنا ہے بکوز آف دا لاؤ آف گریوٹیشن ٹھیک ہے نا پڑا ہوگا اپنے فیزکس میں تو یہ ایک لاؤ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اب دنیا کیا ہے دنیا گول ہے دنیا راؤنڈ شیپ میں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ایک لاؤ ہے اب کوئی یہ نہیں کہ سکتا ہے دنیا فلیٹ ہے پہلے لوگ کہتے ہیں دنیا فلیٹ ہے تو تھیوری میں جگڑے ہو سکتے ہیں لیکن لاؤ میں کوئی جگڑا نہیں ہوتا کوئی فائٹ نہیں ہوتی لاؤ لو ہوتا ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے